میں راکھی ساون جی کو ان کے نکاہ کی اور مسلمان ہونے کی برہائی دیتا ہوں میں نے ہمیشہ لفظ جہاد کا اپوس کیا ہے لیکن پہلی بار میں ایک نوجوان لفظ جہادی کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ اس نے راکھی ساون جہادی کو مبارک بات دے رہا ہوں را انتیاغی عرف وسیم رزوی نے بھی مبارک باتی دی ہے بڑی وہ ڈیکٹر راکھی ساون کو کہ انہوں نے عادل خان دررانی سے شادی کی ایک مسلم لڑکے سے شادی کر کے اسلام اس نے قبول کیا اس بات پر انہوں نے بھی مبارک باتی پیش کی ہے آخر کیا وجہ ہے جو انسان اتنے عرصے سے کافی طویل عرصے سے اسلام کو مٹانی کی محنت کر رہا تھا اسلام کے خلاف بقواس کر کے لوگوں کے ذہنوں میں گندے فطور پیدا کرنا چاہتا تھا جو شخص قرآن کریم کو بدلنا چاہتا تھا اور اس نے ناکام کوشش بھی کی ہے قرآن کو بدلنے کی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بقواس کیا کرتا تھا ان کی شادی کو لے کر ان کے نکاح کو لے کر بقواس کرتا تھا اور ان کے اوپر ترہ ترہ کے بہتان الزام تراشی کیا کرتا تھا اتنی سب چیزیں ہونے کے بعد جب اس نے اپنا دھرم پریورتن کیا سنتن دھرم قبول بھی کر لیا اپنا نام بھی چینج کیا کرنے کے بعد اس کے سامنے جو حالات پیش آئے وہ جل کے راتیں بھی کٹ چکا ہے سلاکھوں کے پیچھے اس نے اپنی ایک زندگی کو گزرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اکیلے پن کی وجہ سے اس نے درمیان میں ایسے میسیج بھی لوگوں تک پہنچایا کہ میں اکیلہ پن محسوس کر رہا ہوں جن لوگوں نے مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے آج وہ تمام کے تمام نظروں سے اوجل ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آج وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو بلکل حیران اور لوگوں کو پریشان کرنے والی باتیں ہیں جسے سن کر آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ ذرا بھی میں راکھی ساون جی کو ان کے نکاہ کی اور مسلمان ہونے کی بڑھائی دیتا ہوں میں نے ہمیشہ لفظ جہاد کا اپوس کیا ہے لیکن پہلی بار میں ایک نوجوان لفظ جہادی کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ اس نے راکھی ساون کو مسلمان بنا لیا جب میں ایشہ فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہا تھا تو میری راکھی ساون جی سے بات ہوئی تھی ایشہ کے کردار کے سرسلے میں وہ تیار بھی تھی لیکن کنی اور باتوں کی وجہ سے وہ ڈیل تیہ نہیں ہو پائی اب راکھی ساون جی مسلمان بن چکی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا نام ایشہ کے اوپر رکھے کیونکہ ایشہ نام مسلمانوں میں ایک فیمس نام ہے مقبول نام ہے دھارتر مسلمان کی عورتیں اپنے نام کے آگے ایشہ لگاتی ہیں ویڈیو میں دیکھئے صاف طور پر وہ صرف ممارک بادی نہیں بلکہ ایک مشورہ بھی دے رہا ہے کہ وہ اپنا نام ایشہ رکھے ایسا کیوں جو شخص خود اپنا مذہب چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرےوں کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو کیا اسے خود اسلام میں نہیں آنا چاہیے اگر وہ واقعی اس بات پر خوش ہے تو اسے بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی حمد کرنے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ جس طرح راقی ساون نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر قدم رکھ دیا اپنا اور یہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے وہ بھی تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اسلام چھوڑ دیا میرے لئے کیا کوئی گنجائش ہے اسلام میں دوبارہ آنے کی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی سکولرز اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ تمام طرح فکر جو ہے اس کی بیکار ہے کیونکہ اسلام ایک بڑے وسیع پیمانے پر ایک مذہب ہے جس میں ہر طرح کے مذہب کے لوگ کی گنجائش ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کبھی اسلام کو ٹھکرایا ہو اس کے بدلے میں آپ کے لئے دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہو کبھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام کے اندر بلکہ آپ کا ہر وقت ہمیشہ ویلکم کیا جائے گا تو میں جتے اندر نعرہ انتیاغی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر دے گا